فرشتوں کو ہم نے حکم دیا سجدہ کرو آدم کو سب نے سجدہ کیا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلْ لُهُمْ اَجْمَعُونَ سارے کے سارے کل کے کل سب نے مل کر سجدہ کیا اللہ کے حکم دی فوراً قابل کر دی اللہ ابلیس عبا وَسْتَقْبَرَ ابلیس نے نہیں کیا انکار کیا استقبار کیا گھمٹ کیا اور اس کو سورہ قحف میں بیان کر دیا گیا یہ اس لیے کہ وہ اصل میں جنات میں سے تھا اگرچہ شامل تو تھا ملشتوں میں اس لیے کہانا من الجن فَفَسَقْعَنَ عَمْرِ رَبِّهِ وہ اصل میں جنات میں سے تھا اس وجہ سے وہ اپنے رب کے اس فیصلے کے شلاف کروا ہو گئے سرکشی کیا اس لیے یہ معاملہ اتنا اہم ہے آپ سمجھئے کہ سات مرتبہ سورہ مقرہ سورہ آراف سورہ حجد سورہ منیسرائیل سورہ کحف سورہ تاہا سورہ سوات چھے مکی صورتوں میں ذکر ہے یہ اور ایک مدنی صورت سورہ مقرہ ان میں سے اکثر مقامات مرفرف جب اللہ نے کہا کہ اچھا تم نے یہ سرکشی کی ہے اور ہمارے حکوم کی فلاف ورسی کی ہے تو یہاں سے نکل جاؤ دفع ہو جاؤ تو مردود ہو مردود ملعور اِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَتِي لَا يَوْمِ الدِّين اب تجھ پر لانت رہے گی میری قیامت کے لئے گی اس نے کہا اچھا پروردگار پھر مجھے ذرا بولت دے رب فانصر اِلَا يَوْمِ اِنَّا عَسُور قیامت تک میری زندگی تغییل کر دے فضا فائنہ قبل المنظرین کہہ دیا اچھا جاؤ تمہاری یہ درخواست میں بھولتی ہے اس نے کہا پروردگار اب میں اس آدم کو بھی گمراہ کر کے چھوٹوں گا اور آدم کی نسل کو تباہ کر کے چھوٹوں گا انتہائی شدید چیلنج کے انداز میں یہ قرآن مجید میں چار پانچ مردمہ بھی میں نے صرف دو جگہ سے آپ کو سوٹ پورٹ کر کے سنایا تھا سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آلہ اس پر عبلیس نے کہا فَبِمَا عُوَيْتَنِي مجھے گمراہ کیا ہے مجھے دلیل کر دی مجھ پر فوقیت دے دی اس کو آنا خیروں من ہو میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من ناری وَخَلَقْتَهُ مِنْتِي بنایا تُو نے مجھے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے پھر مجھ سے مطالبہ کے میں سجدہ کروں اور میں نے سجدہ نہیں کیا تو تُو نے مجھے ملوم قرار دے دیا قَالَ فَبِمَا عُوَيْتَنِي لَأَقْرُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ اب میں یہ نسل آدم کے لیے اس کو برباد کرنے کے لیے تیرے سیدھی راہ کے اوپر گھات میں بیٹھوں گا سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا سُمَّلْآدِيَنَّهُمْ مِمْبَینِ اَحْدِي پھر میں اوپر حملہ آور ہوں گا ان کے سامنے سے بھی وَبِنْ خَلْفِهِمْ ان کے نیشے سے بھی وَعَنْ ایمَانِهِمْ ان کے دانی جانب سے بھی وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ان کے مائیں جانب سے بھی وَلَا تَجِدُوْ اَخْصَرَهُمْ شَاكِرِينَ اور تُو دیکھے گا کہ یہ اکثریت تیری شکر گزار بندوں پر مستقل نہیں ہوگا یہ چیلنج تھا اور ایک چھوٹا سا چیلنج جو سورہ ساتھ میں آیا ہے اور یہاں تو اس نے اللہ کے جلال کی قسم کا کرکا ہے قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَوْوِيَنَّهُ مَجْمَعِينَ اے رب تیری عزت تیرے جلال کی قسم ہے میں ان سب کو گمرا کر کے چھوٹوں گا سوائے ان میں سے وہ کچھ لوگ جنہیں تُو خالص اپنا بندہ بنا لے جنہیں تُو اپنا بندہ بنا لے مخلص جسے تُو بنا لے بات لوگوں کو اللہ چُن لیتا ہے وہ اجتباہ تُوہے چُن لیا ہے استفاہ اجتباہ وہ بچیں گے جن کو تُو اپنی خاص امان میں لے لے گا باقی میں سب کو گمرا کر کے چھوٹوں گا یہ ہے اصل دنیا میں نوع عبدی دشمن عزلی سے عبدی تک اور اس میں نوٹ کیجئے کہ اس کی اصل بنیاد کیا ہوئی دو لفظ تکبر اور حسن استقبرا تکبر کیا انا خیر من ہو میں اسے بیتا ہوں یہ ساری بس کی گھانٹ یہی ہے سب سے بڑی گبراہی کی وجہ یہی ہے اس لئے کہا ہے حدیث میں لَيَّدْ خُلَ الْجَنَّةِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ نِسْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ قِبْرِ جنت میں ہرگز وہ شخص کبھی بھی داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر تھی تکبر تکبر سب سے بڑا جو الْقِبر وْرِدَائِ اللَّهِ فرماتا ہے یہ تکبر یہ تو میری چادر ہے کوئی شخص تکبر کرتا ہے تو کوئی میری چادر کسی ٹرائی مجھے کر دے سکے